آج ہم سیکھ رہے ہیں ہیڈر فوٹر اور پیج نمبر کے بارے میں یہ ایک ڈاکومنٹ ہے ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے اور اس ڈاکومنٹ میں تقریباً کتنے پیجز پر کام ہوا ہوا ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم یہاں سے بتا رہا ہے کہ اس ٹائم آپ پیج نمبر ون پر ہیں اور تقریباً نائنٹین پیجز پر کام ہوا ہوا ہے اب ان کو اگر ہم ملٹیپل پیجز کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم کلک کر کے ملٹیپل پیجز پر کلک کریں گے اور دیکھیں آپ جتنا زوم آؤٹ کرتے جائیں گے اتنے ہی سارے پیجز آپ کو ایک ساتھ دکھا دے گا لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان پیجز کو پرنٹ کر لیں گے تو پرنٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہو پائے گا کہ یہ پیج نمبر کون سا تھا یہ پیج نمبر کون سا ہے اور یہ پیج نمبر کون سا ہے اس چیز کے سلیوشن ہمارے پاس کچھ ہے جو ایک کمانڈ ہے اور سلیوشن یہ ہے کہ آپ سارے پیجز کو آرڈر کر دیں آرڈر میں کرنے کا مکتب ہے کہ ان کے اوپر پیج نمبر اپلائے کر دیں پیج نمبر اپلائے کرنے کے لیے آپ کے بعد دو سیکشن ہیں top of the page اور ایک ہے bottom of the page top of the page اور bottom of the page میں بھی آپ کے پاس تین سیکشن ہیں top of the page میں یعنی کہ left side پر, center میں یا right side پر bottom of the page میں بھی آپ کے پاس تین option ہیں یعنی کہ left side پر, center میں یا right side پر اور اس کے علاوہ پیج نمبر کی کئی ساری فارمیٹ ہیں کہ اس طرح سے پیج نمبر نظر آئے گا let's suppose میں یہ والا فارمیٹ چیوز کر لیتا ہوں bottom of the page میں جس میں یہ ہر پیج کے end میں total page number بھی دکھائے گا اور current page number بھی دکھائے گا اس کو میں تھوڑا ہوں تھا zoom in کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہر پیج کے end میں یہ خود ہی اس کو add کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ یہی سے جب آپ click کر چکیں گے تو header and footer کا ایک پقاعدہ tab آپ کے سامنے activate ہو چکا ہوگا جس میں آپ کے پاس کچھ چوائس آ رہی ہوں گی جیسے different first page different odd even pages ٹھیک ہے اور show document text اس پہ سے check ہٹائیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ جو document کے text ہیں وہ disappear ہو جائیں گے جب آپ اس کے footer section میں ہوں گے ٹھیک ہے اس پہ check لگا رہے ہیں اب ہم اس کو control کے ساتھ تھوڑا سا zoom out کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ بتا رہا ہے 1 of 19 جیسے ہی میں اس کو first page پہ click کر رہا ہوں تو یہ پہلے page کو کوئی page number assign نہیں کر رہا اور دوسرے page سے page number assign کرنا شروع کر رہا ہے جیسے ہی میں اس کو different odd and even page پہ click کرتا ہوں تو یہ پہلے page پہ ایک number assign کر رہا ہے اور second page پہ کوئی number assign نہیں کر رہا ہے اس کے بعد third page پہ اس کو number assign کر رہا ہے تو یہ different techniques ہیں page number assign کرنے کی اس کے علاوہ اگر میں یہاں سے دوبارہ سے insert میں آتا ہوں اور insert میں آنے کے بعد یہی سے page number والے format پہ جاتا ہوں اور یہاں سے click کر کے میں format page number پہ click کرتا ہوں تو اگر میں one two three کے علاوہ اگر page number minus one two three میں alif b te alif b jim small abc capital abc small roman capital roman میں دینا چاہتا ہوں تو وہ بھی یہاں سے choose کر سکتا ہوں اس کے بعد وہ page number roman میں یا پھر abc کے طور پہ دکھائے گا اگر آپ اس کو دوبارہ سے numbers میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے select کر کے ok کر دیں پھر یہ numbers میں دکھائے گا اگر آپ page number نہیں دینا چاہتے تو آپ یہاں سے remove page number کر دیں اور یہ page number غائب ہو جائیں گے اور یہاں پہ double click کر کے دوبارہ سے آپ page number page کے normal area پر آ سکتے ہیں اور اپنے text کو continue کر سکتے ہیں اب ہم سمجھتے ہیں header and footer کا کیا استعمال ہے دیکھیں header کسی بھی page کے اس top والے حصے کو کہتے ہیں جہاں پر آپ margin lines آ رہی ہوتی ہیں اس پہ double click کریں گے تو آپ header section میں enter ہو جائیں گے اور اس سے بہار آنے کے لیے double click کریں گے اور پھر یہاں double click کریں گے تو آپ footer section میں enter ہو جائیں گے اور پھر یہاں double click کریں گے تو normal میں آ جائیں گے question یہ کہ header and footer کا استعمال کیا ہے اس کا استعمال یہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کہ اگر ہمارے document میں یہ first page ہے اور اس first page کے first line پر ہم نے کوئی ایک بہترین قسم کی heading ڈال لی ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہم نے لگ دیا the last combat تو یہ ہم نے ایک heading بنانی ہے اور اس کو select کر کے ہم نے یہاں سے اس کے لیے جو بھی possible actions تھے وہ ہم نے اس پہ apply کر دیئے اور اس کو یہاں پہ click کر دیا اب یہ heading کیونکہ document کے first page پر ہے تو اگر ہم یہاں view میں جا کے اور یہاں سے multi page پر click کرتے ہیں تو یہ پہلے page پر نظر آئے گا second پر نہیں ہوگا third پر نہیں ہوگا and vice versa لیکن somehow کہیں پہ ہمیں اس طرح کی بھی معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے جہاں پر ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو heading ہے یہ repeat ہونی چاہیے یا کوئی text ہے repeat ہونا چاہیے ہر page کے top پر یا bottom پر top والے section میں جانے کے لیے header section ہے normal section ہے دوبارہ سے یہاں دیکھیں footer section ہے تو اس والے حصے کو footer section کہتے ہیں اور یہاں آ جائیں گے تو اگر اس کو repeat کروانا ہے تو heading ادھر لکھنے کے بجائے اس کے ہم header section میں جا کے جب آپ یہاں پڑھے ہیں header section لکھا ہے تو home میں جا کے یہاں پہ type کرتے ہیں یا paste کرتے ہیں اور یہاں سے بھارا جائیں اس کے بعد view میں جا کے جب آپ اس کو multi pages پر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تمام pages پر اس طرح سے repeat ہو گئی ہے اور پھر کسی بھی page کے header پر جا کے اگر اس میں تھوڑا سا change کر بھی دیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ change تمام کے تمام documents میں automatically ہو جائے گا whether آپ ایک page پر change کرتے ہیں یا different pages پر change کرتے ہیں وہ سب پر ہی apply ہو جائے گا even though کہ اگر آپ کوئی shape یا logo بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ header section میں جا کے یا footer section میں جا کے insert میں جا کے shapes پر click کریں گے اور اس کو وہاں پر draw کر دیں گے let's suppose اگر ہم اس header and footer section میں کسی بھی جا کے اور یہاں سے اس کو draw کر دیتے ہیں تو draw کرنے کے بعد یہ در نظر آئے گا اور click کرنے پر اس میں اس طرح کا محابلہ آگیا اور اس پر click کر کے shape میں جا کے and then picture پر click کر کے and then پھر ہم یہاں سے browse کر کے اگر کوئی ہمارا پاس particular specific logo ہے تو وہ ہم اس پہ بھی apply کر سکتے ہیں then اس پہ click کریں گے یہاں پہ and then click کرنے کے بعد یہاں سے ہم پھر لے لیتے ہیں documents کا option and then پھر click کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں latest کے اندر and then پھر کوئی اگر ہمارا پاس image ہے اس سے related جو اس کے اندر ہم fix کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم یہی سے choose کر لیتے ہیں let's suppose ہم نے یہ choose کر لیا and then بھار آ گئے you will see کہ وہ تمام pages پر automatically transform ہو جائے گا اور وہ سب پر اسی طریقے سے نظر آئے گا ٹھیک اب اسی طرح سے یہ header کر لیا ہم نے apply اور اس کے shooter section پہ اگر ہم page number assign کر دیتے ہیں تو یہاں سے جا کے bottom of the page میں یہاں پہ سے ہم document کو arrange کرنے کے لیے مختلف format ہے کوئی بھی ایک particular format جو آپ کو یہ والا format ہے یہ آپ کو صحیح لگتا ہے اور یہ apply کر سکتے ہیں اور یہاں سے click کر کے یہ اور بھی formats ہیں جو آپ اس پہ apply کر سکتے ہیں جو چاہیں آپ apply کر لیں اور جو بھی click apply تو اس کو ہم جیسے کہ یہ والا apply کر دیتے ہیں یہ footer میں apply ہو گیا تمام pages order میں آ چکے ہیں اور ان پہ یہ page number بھی assign ہو گیا ہے اگر آپ اس کے ساتھ کچھ اور text بھی add کرنا چاہ رہے ہیں let's suppose آپ یہاں پہ ali میں یہ لکھنا چاہ رہا ہوں اس کے پر اور اس میں میں بیچ میں کچھ gaps بھی add کرنا چاہ رہا ہوں space کی مدد سے تو یہ چیز بھی میں کر سکتا ہوں اور directly جو میں نے add کیا ہے اس addition کو میں format بھی کر سکتا ہوں particular کوئی format بھی یہاں سے دے سکتا ہوں اور دینے کے بعد میں اس کو align بھی کر سکتا ہوں left right یا right پر جس طرح سے چاہتا ہوں اور جب سبھارا ہوں گا تو تمام pages پہ automatically مرزی کے design کے اندر دینا چاہتا ہوں اور وہ design میں header یا footer section پہ کہیں بھی apply کرنا چاہتا ہوں جیسے میں header section میں یہ page number تو assign کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں کچھ اس طرح کے design میں assign کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کہ مجھے ایسے دکھائی دیں تو میں نے اس کو اس طرح سے یہاں پر draw کر لیا اور draw کرنے کے بعد یہ سے دکھایا اس کے بعد اس کو تھوڑا سا size کو بھی set کر لیا کہ یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے تو میں نے اس کو click کر کے یہ تھوڑا سا اس shape میں میں لے آیا اور اس کے کوئی ایک particular specific میں نے کوئی اس کو shape format میں جا کے design بھی دے دیا کہ یہ کچھ اس طرح کے design میں دکھائی دے اور پھر اس پر write button دبا کے add text کر کے میں کچھ text بھی لکھ سکتا ہوں جیسے کہ میں layout میں یہاں سے جا کے no space کر لیتا ہوں اور تھوڑا سا front size increase کر لیتا ہوں اور پھر میں اس کے اندر بھی page number assign کر سکتا ہوں لیکن یہاں پہ نہ آپ top of the page اور bottom of the page کا section use کریں گے یہاں تیسرا والا use کریں گے جو ہے crunch position اور اس میں سے جس طرح کا بھی page number کا format میں choose کرنا چاہوں اس پہ click کر کے جیسی ok کروں گا تو وہ اس کے اندر آ جائے گا and then پھر میں اس سے باہر آ جاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ تمام pages پر یہ automatically number assign ہو جائیں گے صحیح ہے تو in the last یہ کہ header footer and page number یہ تین topics ہیں آپ کو کافی قسم کے بنے بنائے format بھی ملیں گے header کے اندر آپ choose کریں گے ٹھیک ہے اس سے آپ اپنے page document کے تمام pages کا header اور document کے تمام pages کا footer same کر سکتے ہیں کسی بھی ایک page پر apply کریں گے اور تمام pages پہ وہ transform ہو جائے گا page numbers کی اگر بات کی جائے تو آپ اپنے pages کو جو بھی document میں pages آپ نے use کیے ہیں ان کو order میں کرنے کے لیے arrange کرنے کے لیے اس کا بہت خوبی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ print نکالنے کے بعد آپ کو یہ دشواری نہ ہو کہ یہ page number کونسا تھا اور یہ page number کونسا ہے اس کے علاوہ جب آپ header and footer section میں جاتے ہیں تو 49 inch ہے تو میں اس کو کم کر اور کم کر سکتا ہوں اور اس کو نیچے کی سائٹ لے سکتا اور بڑھانا چاہوں تو میں اس طرح سے بڑھا بھی سکتا ہوں چلیں اس کی ایک example اور بنا کے بتا دیتا ہوں میں آپ کو اگر آپ کا document ہے اور اس کا کوئی letter head type کی کوئی چیز create کرنی ہے تو اس کو کیسے create کریں گے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک new file لے لیتے ہیں اور click کر دیتے ہیں اب مثال کے طور پر later head type کی چیز جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں header section کو زیادہ use کیا رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر insert میں جا کے ہم نے یہاں سے پہلے پہلے بنا لیتے ہیں سپوز ٹو بھی ہم نے یہاں پہ لکھانی ہوں مال حسینی college of computer science and information technology ٹھیک ہے یہ لکھ دیا اور یہ اس کو بجائے header بنانا اس کا simply میں نے اس کو لکھنے کے بعد اس کو زوم کیا اور اس کو کلک کر کر کے title پہ convert کر دیا and then میں نے دونوں کو select کر کے subtitle aim یا intense پہ convert کر دیا اور یہ والا سہی front size کو تھوڑا سا بڑھا دیا ان کے remake بیج کے gap ختم کرنے کے لئے remove space کر دیا layout میں جا کے یہاں بھی set اس کے fonts کو زیادہ further ہم نے change نہیں کیا اس کو تھوڑا strike کر دیا اور اس طرح سے کر دیا تو یہ چیزیں کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے double click کر کے باہر آگئے اور یہاں پہ click کر کے اس طرح سے آگیا اب ہم نے یہ section add کرا دیا تو اس میں ہم نے header section کے لئے double click کیا یہاں پہ header section کے لئے یہاں پر آدھا inch کا space چھوڑا تھا اس کو بڑھا کر ہم زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ میں کہتا دو inch کا space چھوڑا جائے تو enter کر دیا تو اب یہ ہمارا page ہے وہ اوپر سے دو inch کی distance پہ اتنا رہے گا لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ کہ یہ اوپر بھی نظر آئے تو میں اس طرح جائے گا اور جب میں ok کروں گا تو ہر page پر اتنا حصہ header کے لیے set رہے گا یعنی کہ ہر page کا یہ 1 inch space جو ہے وہ free ہو جائے گا اور اس پہ یہ repeat ہو گا اب ہم normal page پہ آکے اس کو rent فنکشن کے ذریعے 200 paragraph لکھ enter enter کرتے ہیں تو یہ پہ آپ دیکھیں گے کہ تمام کے تمام pages پہ اس طرح سے behavior ہو گا صحیح تو ہر page میں اوپر سے ایک inch چھوڑ کے پھر نیچے آپ کا text آئے گا اور چلے گا footer میں بھی آپ اس طرح سے کر سکتے اگر آپ اس کا space چھوڑ لکھ ٹھیک پہ select all کر لیا میں نے جو بھی type کیا اس کو zoom کر لیا اور یہ ایک error ہے اس کو set کر لیتے اور اس کو select کر کے ایک اچھا style دی دیتے ہیں apply کر دیتے subtil am پر اور اس کو bold center کر دیتے اس کے لیے ہم یہاں پہ سیٹ کرنا چاہتے تمام pages کے bottom section پہ apply ہوگا اور آپ text image یہاں تک use کر سکے گا 0.1 سے اور کم کر لیں گے تو یہ کم حصے میں use ہو پائے گا تو so now کہ header and footer and page number آپ کے documents کو arrange کر نے کے لیے اور آپ documents کے header and footer section کو remain same رکھنے کے لیے تمام pages پہ اس لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے